بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی کیا ہاتھ چالے آپ سب کا امید اور دعا کرتی ہوں کہ آپ سب خیاری ایسی ہوں گی اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی افسوہ مان بھی رکھیں آمین سم آمین جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ماہ رمضان جو ہے وہ ماشاء اللہ آنے والا ہے الحمدللہ انقریب ہے تو آپ سب بھی کچھ نہ کچھ تیاری کر رہے ہوں گے کچھ لوگ سکانہ کر رہے ہیں کچھ لوگ جو ہے نا ریسپیز دیشیز ہیں وہ بنا بنا کے تو ان کو سیو کرنے ہیں فریز کر رہے ہیں کہ ماہ رمضان جب آئے گا نا تو اس وقت تو ہم سب مصروف ہوں گے اپنے روزے نماز عبادت سب میں تو جو مین کام ہے چھوٹے چھوٹے کام ہے جن کی ہم نے پہلے ہی تیاری کر لی ہے تو ان سب مکمل پلاننگز کے ساتھ ایک مہنے اور پلاننگ کی ہے وہ یہ ہے کہ میں لگا رہی ہوں اپنے گارڈن میں چھوٹی سی کیاری بنا کے تو اس کے اندر میں لگاؤں گی پدینہ کیونکہ رمضان کے مہنے میں جہاں پہ باقی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے تو ان سب مصروف اول پہ ہوتا ہے افتاری کے وقت جو ہم بناتی ہیں ان سب چیزوں میں سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوتا ہے پدینہ اور لیمن لیمن جو ہے وہ اس وقت تقریباً ختم ہو چکی ہیں اور اگر آپ کو کہیں سے مل بھی جائیں گے تو ان کا راس آپ کو نہیں ملے گا کیونکہ وہ اندر سے خوشک ہوتی ہیں تو جو لیمن کا راس ہے وہ بھی میں نے اس کو سٹور کیا ہو گیا ہے ہمارے اسی گارڈن میں لگی ہوئی تھی تو میں نے آپ کے ساتھ وہ ویڈیو شیئر کی ہوئی تھی وہ بھی آپ دیکھئے گا اور اب میں لگا رہی ہوں یہاں پہ پدینہ کیونکہ ہمیں افتاری کے وقت دہیں بلے ہو گیا ہے اور اس طرح کی جو ڈیشز ہوتی ہیں جس میں ہمیں چکنی چاہیے ہوتی ہے اس کی اندر ہم جو پدینے کی چکنی بناتی ہیں تو میں نے سوچا کہ پہلے پہلے اس کا انتظام کر لیتی ہوں ابھی دس پندرہ دن ہیں تو پجائے روز دکانوں کے چکر لگانے کے کیوں نہ ہم گر میں ہی پدینہ لگائیں تو یہ دیکھیں میں تھوڑا سا پدینہ لے کے آئی تھی اپنی باجی کے گھر سے تو یہ سارے کیاری جو ہے میں نے اس کی پہلے میں نے اچھی طرح سے رمبے کے ساتھ خودائی کی تھی بعد میں اس کے اوپر پانی لگایا پانی دگانے کے بعد اس کی جو مٹی جو جگہ وہ نرم ہوگی تھی تو نرم ہونے کے بعد اب میں اس کی اندر لگا رہی ہوں پدینہ تو تقریبا ابھی دس بارہ دن ہے تو تاب تک یہ ماشاءاللہ سے بلکل تیار ہو جائے گا ہرا برا ہو جائے گا تو ہم یہاں سے توڑ کے اس کی فریش فریش چٹنی بنائیں گے اور فریش پدینہ توڑ کے اس کی چٹنی جو بناتی ہے اس کی تو بات ہی الاغ ہوتی ہے شاپ سے مل تو جاتے ہیں لیکن وہ اتنا فریش نہیں ہوتا میں ہر سال اپنے گارڈے میں لگاتی ہوں فریش پدینہ وہ وکھری گالے کے جیل ساڑے مرگے ماشاءاللہ وہ سارا کھا جان دینے میں آپ کو اپنی گارڈے میں کچھ مناظر دکھاتی ہوں یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے بہت ہی ہرہ بڑھا اور ہر طرف پھول ہی پھول کھلے ہوئی ہیں مارچ کا مہینہ اور بہار کا موسم آج چکے ہیں تو ماشاءاللہ سے الحمدللہ اب آپ کو ہر طرف پھول ہی پھول نظر آئیں گے میں آپ کو اپنے گارڈن کے کچھ مناظر دکھاتی ہوں پانی میں نے لگا دیا پہلے بھی لگایا تھا وہ جگہ کو نرم کرنے کے لیے اب لگا رہی ہوں پدینے کو دوبارہ سے اگھانے کے لیے تاکہ ہی مرجانا جائے اور سوکھنا جائے اس لئے میں اس کو پانی لگا رہی ہوں اب یہ یہیں انہی پتھوں پر کھڑا ہو جائے گا اپنے گارڈن میں سبزیاں لگی ہوتی ہیں اپنے گارڈن میں ان سبزیوں کی باتھی علاق ہوتی ہیں پریش دنیا ہو گیا پریش بدینہ ہو گیا تو میں نے کافی سبزیاں لگائی ہوئی تھی یہاں پر لیکن ہمارے مرگوں نے جو جوزی ہے انہوں نے بیلکل انپورگ سار سبزیوں کو ختم کر دیا تھا میں نے تھوڑے سی پالک لگائی ہوئی تھی اور ہرا دنیا لگایا ہو گا تھا تو اب وہ سارا ختم ہو چکا ہے تو ابھی تو میرے خیال سے موسم نہیں ہے پالک اور دنیا کا تو جسٹ بدینہ لگا رہی ہوں تو میں نے سوچا کہ لگانے سے پہلے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں بھی اس کو کیسے لگاتی ہیں تو جب ماہ رمضان آئے گا تو اس وقت میں اس کو توڑ کے اس کے چٹمی بنانے سے پہلے میں آپ کو دکھاؤں گی جب یہ ماشاءاللہ سے ہرا برا ہو جائے گا نا تو وہ بھی میں آپ کو ساتھ شیئر کروں گی چٹمی بنانے سے پہلے میں آپ کو اس کی مکمل جو اس کی لوگ کہنا وہ بھی تکھاؤں گی میں آپ کو اچھا جی آگے چلتے ہیں یہ دیکھئے ہمارے گارڈن میں بہت ہی پیارا گلاب کا پھول کھلا ہوئے ماشاءاللہ سے اس کی خوشبہ بہت ہی اچھی ہے یہ دیکھئے بہت ہی فریش فریش اور تھنی تھنی ساتھ میں ہوا چال رہی ہے نا تو ماشاءاللہ بہت ہی پیارا منظر لگ رہا ہے یہ دیکھئے اندر تھا یہ اس کے جو پھول ہے نا کھل چکی ہے یہ ہمارے گارڈن کے مکمل لکھے ہیں اور کچھ جو اس کے پوتی ہیں وہ ہم نے کاٹ دیئے تھے اب وہ دوبارہ سے ہری پری ہونا شروع ہو چکی ہے جو ان کی شاکھیں بڑی ہو گئی تھی نا وہ ہم نے کاٹ دی تھی تو اب وہ ان کی جو کلنیاں وہ دوبارہ سے نکلائیں ہیں اور یہ ہے لیمن کا پودا اور لیمن کے پودے کے اندر لگا ہوئے گلاب کا پودا تو ان کے جو پھول ہیں وہ بلکل لیمن کے پودے کے اندر تک لگ چکی ہیں تو کبھی کبھی تو بلکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ جو گلاب کے پھول ہیں نا یہ لیمن کے پودے کو لگی ہوئی ہیں یہ دیکھئے اور یہ ہے مالٹے کا درخت مالٹے کا پودا اس کے اوپر بھی بہت سارے پھول لگے ہوئی ہیں اور یہ ہے چیکو کا درخت اور آگے چلیے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ ہے ہماری مرگی اور مرگا جہاں پہ یہ بند پڑی ہوئی ہے مجھے ایک انڈا نظر آیا ہے میں نے سوچا کہ انڈا نکال لیتی ہوں لیکن یہ جو مرگی ہے نا یہ آگے سے مار رہی ہے تو انڈا نکالنا بہت مشکل ہو رہا ہے یہ دیکھیں سمجھنیاری میں کیسے نکال لوں ایک منٹ پہلے اس کو دانا ڈالتی ہے تو پھر میں اس انڈے کو نکالتی ہوں میرا گلہ جو ہے نا اس وقت بہت خراب ہے تو میں ایسا ہوں سوچا کہ یہ جو انڈا ہے نا اس کو بالکے کھاتی ہوں آم اس کے یہ جو مرگی ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں سلیٹھی مرگی یہ سلیٹھی مرگی کا انڈا ہے کیونکہ اس کا جو کلر ہے نا اس کا کلر گری ہے اس مرگی کا تو جو گری کلر کی مرگی یا مرگا ہوتے ہیں نا اس کو سلیٹھی مرگی کہتے ہیں یا سلیٹھا مرگا کہتے ہیں تو تھینکس فور سلیٹھی مرگی اب آپ یہ باجرہ کھاؤ تو میں جا کے آپ کا جو انڈا ہے نا اچھا جی یہ دیکھئے بہت ہی پیارے پیارے بچے ہیں سلیٹھی مرگی کے اور ساتھ میں کالی مرگی تھی اور ایک چینی مرگی تھی تو ان تینوں کے بچے ہیں بہت ہی ماشاءاللہ سے خوبصورت بچے ہیں جو میرے شورٹس لگے ہوئے ہیں ویڈیوز پر جو شورٹس لگے ہیں وہاں پہ میں نے ان بچوں کی جو چوزی ہیں نا وہاں ان کی جو میلے ویڈیوز شیئر کی ہوئے ہیں آپ وہاں دیکھئے گا بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں اور یہ دیکھئے کچھ میں نے انڈے جمع کر لیے تھے تو اب دوبارہ سے اس سلیٹھی مرگی کو اور جو چینی مرگی ہے نا ان سب کو میں دوبارہ سے انڈوں پر بٹھا دوں گی تو یہ دانے سے پہلے پہلے ان کے بچے بھی نکلائیں گے اچھا جو مرگی ہے نا سلیٹھی مرگی ہے ان کے اوپر ہم نے نام لکھا ہے اور جو چینی مرگی ہوتی ہے اس کے اوپر بھی نام لکھ دیتی ہے تو اس طرح انڈوں کی پہچان رہتی ہے کہ کون سا انڈہ کس مرگی کا ہے تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے ایک باول ہے گلہ تھا گلے کو توڑ کے تو اس کا ایک ہم نے باول بنا لیا تو اس کی اندر کی ہوئے ہیں انڈے ماشاءاللہ سے بہت ہی انڈے جمع ہو چکی ہیں اچھا یہاں میں آپ سے اس کوئیسن پوچھوں گی کہ آپ بتائیں گے کہ یہ انڈے کس کی ہیں اگر آپ نے یہ آنسر جیس سہی سہی دے دیا تو مرگی آپ کی ہوگی اور اگر آپ نے یہ بتا دیا کہ انڈے کتی نہیں ہیں تو پورے چھبیس کے چھبیس انڈے آپ کی ہوں گے تو جلدی سے گن کے بتائیں گے میں نے ہنٹ ہونڈ کوئن دیا نا آپ کو تو امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو جلدی سے میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں اور پیارا سا کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی تو اپنا بہت سالا خیال رکھی گا اور مجھے دعا میاد رکھی گا تو ملتے ہیں نئی اور مجھدار ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ